ہاروت اور ماروت کے قصے کی حقیقن بتائیں سب سے پہلے ہم ہاروت اور ماروت کا قصہ جانتے ہیں اور آخر میں ہم اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے ہاروت اور ماروت کا قصہ حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے فرشتوں نے مار گئے الائی نے عارض کیا مولا انسان بہت بدکار ہے اور یہ خلافت کین لائک نہیں آئیں انہیں معزون کر دیا جائے یا کم از کم خلیفہ یہ رہیں اور وزیر ہم تاکہ ہم ان کے بگڑے کام سنبھال لیں رب تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ ہم نے انسان کو گصہ اور شہوت دیا ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ زیادہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں تم کو بھی من جائیں تو تم بھی گناہ کرنے لگیں گے فرشتے بولے کہ مولا کریں ہم تو گناہ کے پاس بھینا جائیں گے پاک کتنا ہی گصہ اور شہوت ہی ہو حکم ربی ہوا اچھا تم اپنی جماع سے اعلیٰ درجے کے پریزگار فرشتے چانٹ لاؤ ان کو گصہ اور شہوت دے دیتے ہیں پھر انتیان پہ جائے گا چنانچہ حاروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے ان کو چنا گیا حق تعالیٰ نے حاروت اور ماروت کو یہ دونوں چیزیں یعنی گصہ اور شہوت دے دیا اور ان کو گصہ اور شہوت دینے کے بعد شہر بابل میں انتار دیا اور فرمایا کہ تنکازی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا سرو اور روزانہ اس نے آزم کے ذریعے شام کو اسمان پہ اجائے کرو یہ دو دو ایک مہینے تک ایسے ہی آتے چاہتے رہے اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت وقت میں ان کے پاس آنے لگے ایک روز ایک ترکیہ نہایت ہی حسین و انٹرمیر عورت جس کا نام نصارا تھا یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی یہ اپنا مقدمہ لے کر آئی اس نے اپنا مقدمہ اپنے خواہن کی افتلاف کیا یہ دونوں ہاروت اور ماروت اس عورت کو دیفتے ہی اس کی عاشق ہو گئے اور اسے بلے کام کی اکواہش کی اس نے کہا میرا مذہب کچھ اور ہے اور تمہارا مذہب کچھ اور ہے افتلاف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا عورت زہرہ نے پرشتے ہاروت اور ماروت کو چار شرائط بتائی شرائط میں بھائی کہ زہرہ خدا کی عبادت کرتی ہے وہ بھٹ ہے اور ہاروت اور ماروت اس کو سجدہ کریں یا ہاروت اور ماروت اس کے خواہن کو قتل کر دیں یا ہاروت اور ماروت شراف پیئیں یا ہاروت اور ماروت وہ اس میں آزر بتائیں جس کو پڑھ کر وہ شامنے آسمانوں پہ چل جاتے ہیں یہ سب باتیں کرنے کے بعد وہ عورت زہرہ چلے گئی مگر ہاروت اور ماروت کی دل میں اس عورت زہرہ سے عشق کی آگ بھڑک گئی آخر اسے پیغام بھیجا گیا ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں یہ سرک آنکھیں زہرہ کے عشق میں لاہوک اور اس کے گھر پہنچ گئے زہرہ بھی تیار پہنچ چکی تھی زہرہ نے کہا میری چاروں شرطوں میں سے آپ کو کون سی شرط قبول ہے ہاروت اور ماروت نے ان چاروں شرطوں پر بور کرنا شروع کیا انہوں نے سوچا اگر ہم اسم آزم اس کو بتا دیتے ہیں یہ رازِ الائی میں سے ہے اس کو ظاہر کرنا بہت بڑا زلڑ ہے اگر ہم اس کے خدا بت کو سجدہ کرتے ہیں وہ شرط ہے اگر اس کے شہر کو قتل کرتے ہیں وہ اکوکل عباد کے خلاف ہے تو انہوں نے شراب پینے کے لئے فیصلہ کیا چنانچہ شراب کیلئے جب شراب پی کرمست ہو گئے زہرہ نے ان سے بت کو بھی سجدہ کروا لیا اپنے شہر کو بھی قتل کروا دیا اور اس میں آزم بھی پوچھ لیا زہرہ تو اس میں آزم پڑھ کر صورت بطل کر اسمان پر پہنچ گئی اور حق تعالیٰ کے لکن سے زہرہ کو ستارے میں تقدیل کر دیا گیا اور اسی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی جو حروت اور ماروت کا نشاہ اترا تو یہ اس میں آزم پھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادی اٹھے حفظ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انسان میری تجنی سے نیو رہتا ہے یہ دونوں شام کو بارگاہ خدا تعالیٰ میں آزر ہوتے ہیں پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر یہ دونوں فرشتے حروت اور ماروت تو میری بارگاہ میں بھی شام میں حاضر ہوئیتے ہیں پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے اگر انسان سے یناس سرزز ہو تو کیا تعجب تمام فرشتوں نے اپنی حطہ کا اقرار کیا اور زمین والوں پر لانتان کرنے کی بجائے ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے قرآن فرماتا ہے کہ فرشتے اپنے رخ کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں پھر دونوں فرشتے حروت اور ماروت حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور شفاق کے تانیز بھی رہے ہیں آپ حضرت عدریس علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی بہت روز کے بعد فتمِ الائی آیا کہ ان کے لئے دو سزائیں ہیں ایک سزا زنیا میں اور دوسری سزا جو ہے وہ آفرت کی ہے اب یہ ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ کونسی سزا قبول کرتے ہیں حروت اور ماروت ایک نے سوچا دنیا کی سزا فانی ہے اور آفرت کا عذاب ابت تک رہے گا تو انہوں نے دنیای عذاب قبول کر لیا چنانچہ حق تعالیٰ نے فلشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زیروں میں جکڑ کر پابل کے کوئے میں اوندہ لٹکا دیں اور اس کوئے سے آگ بھڑکا دیں اور یہ لٹکے ہوئے ہیں رشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور ان دونوں فرشتے حاروت اور ماروت کی سخت پیاز سے زبانے بھائی لٹکی ہوئی ہیں یہ عذاب قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے حاروت اور ماروت کا یہ جو قصہ ہم نے آپ سنایا ہے یہ اسرائیلی روایہ سنیتا ہے اور یہ منغرت ہے حاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کی دو فرشتے ہیں اور فرشتے محصول ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا کسی قسم کا غناء سرزد نہیں ہو سکتا نیز اس کے بارے میں عوام جو گلت کی سے مشہور ہیں وہ سب باطل ہیں اور اس بارے میں جو روایات ہیں وہ سب منغرت اسرائیلی روایات ہیں سیدی امام احمد رضا خان رحمت اللہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساہاروت اور ماروت جس طرح عام میں شائع ہے عائمہ اکرام کو اس پہ ساکھ شریف اور اس چیز شرعہ میں ہے یہاں تک امام عجل قاضی آیاز رحمت اللہ اللہ نے فرموایا یہ خبریں انہودیوں کی گتاب اور ان کی دفاتیس سے ہیں ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جن کو رب جلال نے ابتلائی خلق کے لئے مقرر فرمایا جو سہر سکھانا سکھاتے تھے اور سات نصیت کرتے تھے ہم تو ازمائی سکھی کے لئے مقرر ہوئے ہیں تم پکر نہ کرو مفسر قرآن مفتی محمد قاسم عطاری رحمت اللہ علیہ تفسیر سرات جنان میں فرماتے ہیں فرشتوں کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ مصور ہوتے ہیں اللہ تعالی اشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز عرفان وہ فرشتے اللہ تعالی کی نافرمان نہیں کرتے اور وہ ہی کرتے ہیں جو انہیں حکم جیائے جاتا ہے اور اللہ تعالی قرآن فاق میں ایک جگہ اور فرماتا ہے ترجمہ کنز عرفان اور فرشتے ضرور نہیں کرتے اور اپنے اوپر اپنے رب کا فوف کرتے ہیں اور وہ ہی کرتے ہیں جو انہیں ایک حکم دیا جاتا ہے امام ففردین رحمت اللہ فرماتے ہیں اس آیات سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام بناو سے معصوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ثرمانہ ہے کہ وہ ضرور نہیں کرتے اس بات اس دنید ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے عطا گزار ہیں اور کسی بات اور کسی کان میں بھی اللہ تعالیٰ کی مفالفت نہیں کرتے تو ناظرین حاضرین آپ نے جو یہ حاروت اور ماروت کا قصہ سنیا یہ سب مندرک اور اسرائیمی روایات تھے ہیں پرانے کریم کے حوالہ دیتے رہے آپ کو بتا دیا کہ فرشتے محصوم ہیں اور گناہوں سے پاس دیتے ہیں اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو حکم الہی سے خلاف ہو حاروت اور ماروت کا صاحب کو پرانے کریم لے ہن مگتا ہیں وہ ایسے فرشتے تھے جو جادو سکھاتے تھے اور ساتھ پرگو کو بتاتے تھے کہ ہم تو ازمائش کے لئے ہیں تم کفر نہ کرو اگر تم فیل بھی جادو سکھنا چاہتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنمل میں ہوگا لوگوں کو وعید کرتے تھے اور جو ان کی بات کو نہ مانتا یہ اسے جادو سکھا دیتے تھے مگر ان کو موسیٰ اور شہوت والی بات اور زہرہ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ سب مجھست ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ساتھ ہی انتماس کرتے ہیں اس ملواتی الارت آپ کو وطن وطن ملتی ریت